میں یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے یہ سر اٹھا کے جو میں جا رہا ہوں جانب خود میرے لئے میرے مولا نے بات کی ہوں محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات حرائی تکبیر حرائی تکبیر حرائی رسالہ حرائی حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت بردہ یزیدیت محمد و علی محمد بلند تر سلوات اللہ صلی اللہ محمد 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 اللہ حیدری حیدری بسم اللہ الرحمن 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 محمد محمد الحمد للہ ربنا آلمین والصلاة والسلام محمد على أشرف الخلابق اجمعین سیدنا وسید الأولین والآخرین حبیبنا وحبیب إله العالمین إمام المرسلین وخاتم النبيین ابل قاسم المصطفى محمد اللہ صلی اللہ علی محمد وعالی محمد وعالی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدین أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحیم وما محمد إلا رسول صدق الله العلي العظیم اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی عبار ونندر صلى الله اللہ صلی اللہ محمد وعالی وعالی محمد وعالی جشن میلاد نور ہے سلام آل بے شکر یہ میں نے ازرائے سخن گستل کچھ نہیں عرض کیا ہے قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے نام بتائیں ہیں ان میں سے ایک نام نور ہے چونکہ محفل ظاہری حجم کے اعتبار سے مختصر ہے اس لیے میں نے یہ قرآن مجید کے ایک آیت کا صرف ایک مختصر سا فقرہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ورنہ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ قرآن مجید از اول تا آخر دیوان نعت مصطفی کیا کہنے ہیں قرآن ہے کلامِ رب مگر اس کلام میں ہے کیا سیرتِ مصطفی قرآنِ مجید کتابِ سیرت یہ نقلِ سیرت بھی ہے اور یہ نسخے کیمیائے سیرت سازی بھی ہے پیغمبرِ اسلام محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم 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 کس میں تاقت ہے کس میں سکت ہے کس میں صلاحیت ہے کس میں استعداد ہے کہ حضور کی ذات اور آپ کی شخصیت پر روشنی ڈال سکیں اس لیے کہ اس سورج کی روشنی جہاں تک جن جن ہستی کے گوشوں کو منور کرتی ہے اس آسمان اور اس زمین کے درمیان اس سورج کی روشنی جن جن حقیقتوں کو روشنی میں لاتی ہے ان تمام حقیقتوں میں سب سے بڑی حقیقت ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلانتر صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسان ایمانی بسارت اور ایمانی بصیرت سے دیکھے تو ان دو آنکھوں سے جو کچھ دکھائی دیتا ہے یا دکھائی یا دیکھا جا سکتا ہے ان میں ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی حقیقت صرف ذاتِ مصطفیٰ اس سے بڑی اگر کوئی حقیقت ہے تو بس وہ حقیقت ہے جس نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ بنایا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آسکتی ہے اور وہ حقیقت جس نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ بنایا ہے وہ ان آنکھوں سے نظر آنی سے وہ صرف دل کی آنکھوں سے نظر آتی اس لیے میں نے یہ ایک رعایت رکھی کہ ان آنکھوں سے جو حقیقتیں نظر آسکتی ہیں ان میں سب سے بڑی حقیقت بلا قید و شرط بلا کسی استثناء وہ حقیقت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نامِ نامیِ مصطفیٰ ذاتِ گرامیِ مصطفیٰ یہ سب عقیدت یا عقیدے کی بنیاد پر نہیں عرض کرنا ہے ظاہرے بہت سے لوگ جو مسلم نہیں ہیں جو معتقد نہیں ہیں جو ہمارے دین پر اعتقاد نہیں رکھتے وہ اس بات کو آسانی سے پہل نہیں کریں گے لیکن جب میں عرض کر رہا ہوں اس ممبر سے تو اس یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ بھی سمجھنا چاہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کافی اور وافی اور شعفی دلائل موجود ہیں یعنی یہ بات صرف خطیبانہ مبالغہ یا شاعرانہ مبالغہ یا عقیدت مندانہ مبالغہ نہیں ہے حصد مبالغہ نہیں ہے بیان حقیقت ایک سادہ سی حقیقت کا بیان ہے کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے اگر ہم کہیں گے ایک مجمع ہو اور اس میں مختلف قد و قامت کے لوگ ہوں اور کوئی ایک شخص ایسا ہو جس کا قد بہت بلند ہو غیر معمولی طور پر تو اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہاں سب سے زیادہ بلند کون ہے تو وہ اسی کا نام لے گا کسی اور کا نام نہیں دے سکتا اور جب وہ اس کا نام لے گا تو اسے کیا مبالغہ کہیں گے وہ تو ایک سادہ سی حقیقت کا بیان ہے اسی طرح ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑی حقیقت کونسی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ سے بڑی کوئی حقیقت سامنے آسکے قرآن مجید میں میں نے عرص کر دیا کہ قرآن تو عزولت آخر سیرتِ مصطفیٰ ہے اس کو کہیں اور میں نے دوسرے انداز سے کہا تھا کہ قرآن عزولت آخر قصیدہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنِ مجید میں غالباً تین مقامات پر سورج کو سراج کہا گیا اور ایک مقام پر رسول اللہ کو سراج منیرہ کہا اس سورج کا مقابلہ بھی حضرت سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ سورج دن کو روشن کرتا ہے یہ سورج رات کو روشن کرتا ہے بے شک رات بھی روشن ہوتی ہے اسی کے نور کے برتوں سے چاند اس سے نور اختباس کرتا ہے اور راتوں کو روشن کرتا ہے مگر چاند کی مجبوری بھی یہ ہے کہ وہ انتیس یا تیس دنوں میں ایک ہی رات مکمل طور پر دعبانی دکھا سکتا ہے باقی اس کی روشنی کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے تو چاند اور سورج کے مقابلے میں یہ مجاز نہیں ہے یہ حقیقت ارس کر رہا ہوں حقیقت ارس کر رہا ہوں مجاز نہیں تشبیح ہمیشہ مجاز نہیں ہوتی تشبیح ہمیشہ مجاز نہیں ہوتی ہاں تشبیح مجازات میں سے ہے مگر تشبیح ہمیشہ مجاز نہیں ہوتی تو اب یہ علوم بلاغت کی بحث ہے خاص طور سے علم بیان کی تشبیح کی کتنی قسمیں ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ جو کتابوں میں بیانات یا مطالب لکھے میں ہیں کسی بھی علم کے وہ حرف آخر نہیں ہے ہر علم ترقی کر رہا ہے صرف اس کے لیے صاحب استعداد طالب علم چاہیے کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے کہ بس یہ علم یہاں ختم ہو گیا یہ حرف آخر ہے اگر کوئی علم کہیں رک جاتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ فن تھا علم نہیں تھا فن کی سرحد ہے علم کی سرحد نہیں ہے یہ فرق ہے علم میں اور فن میں وہی شائری بھی عظیم ہوتی ہے جو صرف فن تک محدود میں رہا ہے علم جو شائری علم خیز ہو وہ شائری عظیم ہے اور جو فن تک محدود رہ جائے وہ شائری میں کوئی عظمت نہیں ہے یہی تقریر ہے خطابت کا یہی نال ہے نصر نگاری کا یہی نال ہے پروز کوئی لکھتا ہوں بہت اچھی بیوٹیفل پروز کیتے ہیں لیکن اگر وہ فن کی حق تک ہے تو وہ اس کی سرحد ہے اگر وہ ظرف علم بن جائے کیا کہیں تو پھر اس کی عظمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں بہت حال تو علم بیان پر یہ بات آگئی تھی کہ علم بیان بھی یہ نصبر یہ کہ علم بیان میں جو کچھ لکھ دیا بزرگوں نے متول میں و مختصر میں بس ختم ہو گئی بات ایسا نہیں ہے آج بھی علم بیان میں مطالب کا اضافہ ممکن ہے تو میں رہنے سے ایک بحث یہ بھی رہے گی انشاءاللہ کہ تشبیح ہمیشہ مجاز نہیں ہوتی اب یہاں پر سورج سے تشبیح تو دیتی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر میں جو ارض کر رہا تھا کہ سورج صرف دن کو روشن کرتا ہے اور رات کو روشن کرتا ہے سورج کا نور باواستہ پمر مگر پھر بھی ہمیشہ رات یکسا طور پر روشن نہیں ہوتی اور دونوں کی ایک مجبوری اور ہے کبھی کبھی سورج کو بھی گہن لگ جاتا ہے اور چاند کو بھی گہن لگ جاتا ہے نور مبارک مصطفیٰ وہ ہے جو دن کو بھی روشن کرتا ہے راتوں کو بھی روشن کرتا ہے مجلسوں کو بھی روشن کرتا ہے خلوتوں کو بھی روشن کرتا ہے ظاہر کو بھی روشن کرتا ہے باطن کو بھی روشن کرتا ہے جس جس چیز کو سورج کی روشنی روشن نہیں کر سکتی ان چیزوں کو بھی نور مصطفیٰ روشن کرتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نور مصطفیٰ وہ ہے جس پر دنیا والوں نے مسائب کے پہاڑ توڑے تا کہ یہ گہنا جائے مگر جتنی مصیبتیں پڑیں اتنا ہی اس کا نور اور چمکتا گیا گہنا یا نہیں رہیوں عام حالات ہو خوشگوار حالات ہو تو تبلیغ کا سلسلہ جاری رہے فضائل سامنے آئیں منقبتیں سامنے آئیں خسال حمیدہ سامنے آئیں یہ تو آسان ہے حالات مشکل ہو اور پھر بھی فضائل اور مناقب و خسال حمیدہ سامنے آئیں یہ زیادہ بڑی بات ہے صرف یہ نہیں کہ مشکل ہو بلکہ مسائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں اور اس کے باوجود ان کے فضائل ہی سامنے آ رہے ہوں یہ وہ منزل ہے جو میں ارس کرتا ہوں دنیا چاہتی ہے گہن لگ جائے مگر ان کا نور وہ ہے یہ وہ آفتاب حقیقت ہے جو کسی حالت میں کبھی گہنا نہیں سکتا کربلا برپا ہو جائے تب بھی نو کے نہزہ پہ نور بن کے اُبھرے گا گہنائے گا نہیں یہ جو مسلسل ہمارے ہاں فضائل کو بیان کرنے اور مسائب کو بیان کرنے کی روایت قائم کی گئی اور ان مجلسوں کو مصداق احیاء امر مولا قرار دیا بیا احیو امرنا ہمارے امر کو زندہ کرو یہ احیو امرنا کا ایک مصداق یہ مجالیس و محافل ہیں یہ کیوں یہ مجالیس و محافل ہے تاکہ دنیا بے خبر دنیا نادان دنیا نواقف دنیا غافل دنیا مدنبع ہوتی رہے کیلئے ہائیں کون ظلم ڈھائے گئے تاکہ محمد رسول اللہ کا کلمہ مشکوک مشتبہ یا نابود ہو جائیں جتنا انہوں نے ظلم ڈھائیا اتنا ہی محمد رسول اللہ کا کلمہ بلے گئے اور اب یہاں پر اجازت دیئے یہ نکتہ میرا نہیں ہے ایک ہمارے بزرگ کی یاد بھی تازہ ہو جائے اور اس کی روح کو بھی روح پر فتوح کو بھی ثواب ملے اس لیے میں عرض کرنا ہوں میرے بزرگوں میں ایک ہوتے تھے عموماً یہ خلاف فن سنگھا جاتا ہے کہ کسی بزرگ کا نکتہ نقل کیا جائے اور وہ بھی نام لے کر لیکن میں کسی کا ایک جملہ بھی نقل کرتا ہوں تو حوالہ دے دیتا ہوں ایک بزرگ ہوتے تھے مجھے ان سے بہت محبت تھی ارادت تھی عقیدت تھی مجاہد تھے عالم تھے مصنف تھے خطیب تھے حضرت مولانا سید کررار حسین صاحب قبلہ وائز مولانا کررار صاحب انڈرستان میں آزمگر سے تعلق تھا ان کا محمد آباد بہنہ میں وہ رہا کرتے تھے اور بہت ہی جیدار جوہ مرد یعنی پیری میں بھی جوہ مرد تھے اور مناظر مناظرہ کرنے والے اور دفاع کرنے والے حق ہے محمد و آل محمد اللہ علیہم علیہم صلی اللہ علیہم اللہ علیہم اللہ علیہم تو یہ جملے ان کے ہیں جو اب میں ارز کروں بسم اللہ فرمایا انہوں نے کہ غور کرتی ہے دنیا اس وقت تو اس پورے گلوپ پر پورے عرض پر تقریبا کوئی ملک اور کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں مسجدیں نہ ہوں اور جہاں نمازیں نہ ہوتی ہیں اور جہاں آوازیں معزن بلند نہ ہوتی ہیں تو کسی نے غور کیا ہے کہ اگر تتبع کریں اگر آپ سیکنڈ بائی سیکنڈ منٹ بائی بلند آپ فالو کریں دیکھیں ابھی ایک جگہ کا معزن اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہہ کہ خاموش نہیں ہوتا کہ دوسری جگہ کا معزن کہتا ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اور وہ دوسری جگہ کا معزن خاموش نہیں ہوتا کہ وہ تیسری جگہ کا معزن کہتا ہے تیسری جگہ کا خاموش نہیں ہوتا کہ چوتھی جگہ کا کہتا ہے پورے قرآن عرض پر اگر انسان سننا چاہے تو گویا اس فضا میں بس ایک آواز گوج رئی اشہدو ان محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی محمد بلانتر صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم نرائے تکبیر نرائے تکبیر نرائے رسال نرائے حیدری محمد و علی محمد بلانتر صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی محمد اب ان کے اس نکتے پر ایک اضافہ جو اس وقت میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ بھی ارض کرنا ہوں استدرا کے مطلب ویسے باب توحید میں تو کسرت در وحدت و وحدت در کسرت یا تسلیس میں وحدت و وحدت میں تسلیس جو ہماری اس ملک کے زیادہ تر لوگوں کا عقیدہ ہے یہ بہت بحث طلب ہے کسرت میں وحدت وحدت میں کسرت بھی بحث طلب ہے اور تسلیس میں وحدت اور وحدت میں تسلیس بھی بحث طلب ہے مگر یہ بات تسلیس میں وحدت و وحدت میں تسلیس اس مسئلے میں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس کائنات میں ہر وقت کوئی آواز گونج رہی ہے تو وہ تین آوازیں برابر سے گونج رہی ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی گونج رہی ہے جو سرسل اشہد انہ محمد الرسول اللہ بھی اشہد انہ علی یا علی یہ جو تسلیس میں وحدت اور وحدت میں تسلیس ہے یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے اور اب اس بات پر ذہن منتقل ہو گیا بے ساختہ بے اختیار پیغمبر خدا کیوں سے ارشاد کی طرف جو آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی خدا کو نہیں پہچانا کسی نے مگر میں نہیں مجھے نہیں پہچانا کسی نے مگر خدا نہیں اور تمہیں نہیں پہچانا کسی نے اور خدا نہیں اور میں نے بلند صلوات پڑھئی ہے محمد الرسول اللہ یہ تو اتنی عزیز ہے کہ ہاں ظرف چاہیے کہ میرے اس بیان پہ کوئی شرک اور کفر کا فتوہ نہ لگا دیں یہ شرک نہیں ہے یہ تو ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کی سیرت کو مسخ کیا گیا آپ کی حجیثوں کو بیان کرنے میں پابندیاں لگائی گئی ہیں جس طرح آپ کے دین کو اور آپ کی ملت کو اور آپ کی شریعت کو اور آپ کی تریبت کو دنیا والوں نے مسخ کرنے کی کوشش کی اور کوششیں جاری ہیں اب بھی جاری ہیں اب بھی اس ظلم کا سلسلہ ہر سطح پر جاری ہے یہ وہ مظلوم نیت ہے کہ اس کے لیے ہر فرد کو ہم میں سے ہر فرد کو جو نانشور ہم میں آتے ہیں انیورسٹیز میں ہکتے پڑھتے ہیں اور حوضہ علمیہ میں ہیں مدارس میں ہیں یا زندگی کے کسی بھی شعبے میں جو جس حد تک ممکن ہے اس مظلومیت کو سامنے رکھتے ہوئے دفاع حق مصطفیٰ میں جو کچھ کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے اس کا عجر و ثواب کوئی فقی بیان نہیں کر سکتا ہے اس کا معاملہ بس خدا کے ساتھ ہے اور مصطفیٰ کے ساتھ ہے خدا کی محبوب ترین شخصیت ہے مصطفیٰ تو جب اللہ کے محبوب ترین شخص کا دفاع کریں گے آپ تو وہ محب و عاشق مصطفیٰ آپ کو کیا کچھ نہیں دے گا نسرت و مدد سے لے کر انعام و اکرام ہر طرح کی تائید شامل حال بہتا ہے یعنی ہم لوگ کو اپنی زندگی کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد یہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں سیرت مصطفیٰ کا دفاع کرنا ہے ہمیں حق مصطفیٰ کا دفاع کرنا ہے اور حق مصطفیٰ کا دفاع جب میں عرض کر رہا ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں اہل بیت مصطفیٰ شامل ہیں اس اعتبار سے شامل ہیں کہ ان میں سے ہر فرد کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی حق مصطفیٰ کا دفاع کرے اور حق علی مرززہ کا دفاع نہ کرے جان بوچ کر اگر کوئی حق جناب علی مرززہ کا دفاع نہ کرے تو گویا کہ اس نے سرکار رسالت مآب کا دفاع نہیں کیا اگر کوئی شخص حق حضرت زہرہ کا دفاع نہ کرے تو گویا کہ اس نے رسول اللہ کا دفاع نہیں کیا اگر کوئی امام حسن اور امام حسین کا دفاع نہ کرے تو گویا اس نے رسول اللہ کا دفاع نہیں کیا یہ مسئلہ بہت نازک ہے دقیق ہے اور جتنا دقیق اور نازک ہے اتنا ہی روشن بھی ہے مگر اس کے لیے کہ جس کے پاس ایمانی بسارت بھی ہو اور ایمانی بسیرت بھی ہو سلوات پر دیگے محمد اللہ 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 محمد دیر تک آپ ازاد کو مشغول نہیں رکھوں گا اگر کہ یہ مشغولیت وہ ہے کہ اس مشہولیت میں عمر صرف نہیں ہوتی ہے یہ وہ مشہولیت ہے اتنی مشہولیتیں ہیں دنیا کی اس میں عمر صرف ہو جاتی ہے یہ وہ مشہولیت ہے اس میں عمر صرف نہیں ہوتی ہے عمر میں نشو و نمہ پیدا ہوتی ہے عمر میں اور برکت پیدا ہوتی ہے تو یہ ایک الگ حقیقت ہے لیکن بہرحال ظاہری جو تقاضے ہیں زمان و مکان کی محدودیت ہیں میں زیادہ دیر تک مشہول نہیں رکھوں گا اس لحاظ سے لیکن دو تین باتیں عرض کرنا ضرور کہتا ہوں حضور علیہ السلام کی عظمت کیا ہے یہ تو کوئی بیان نہیں کر سکتا پھر بھی عظمت کیا ہے ہم عام انسانوں کے لئے دوسروں کو ہم کیا بتائیں پڑھے لکھوں سے شروع کرتے ہیں لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے جو صرف پڑھے لکھوں سے مخصوص نہیں ہے کوئی پڑھا لکھا ہو یا کوئی عام انسان ہو لیکن مسئلہ مشترک ہے البتہ اس مسئلے پر غور زیادہ کرتے ہیں پڑھے لکھے ہیں اللہ اور وہ مسئلہ وہی ہے کہ جو زندگی کا پہلا مسئلہ ہے جو دین کا سب سے پہلا مسئلہ ہے زندگی کا بھی سب سے پہلا مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ سرچشمیں کائنات کو پہچاننا مبدع کو پہچاننا خالق کو پہچاننا خدا اللہ سبحانہ وتعالی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کوئی سے مانے یا نہ مانے مسئلہ ہے اپنی جو ہر فرد کے لیے اس باب میں عقلیں دو طرح کا رویہ اختیار کرتی رہی ہیں اور دو ہی طرح کا رویہ اختیار کر سکتی ہیں اگر انہیں آزا چھوڑ دیا جائے ایک رویہ ابطال اور تعطیل کا ہے یہ کیا ہے تعطیل اور ابطال کیا ہے یعنی ہم سمجھ ہی نہیں سکتے لا ادری ہم نہیں سمجھ سکتے اب اس کو دنیا میں مختلف فلاسفہ نے مختلف تینکرز نے مختلف رائیڈرز نے مختلف الفاظ میں اور مختلف انداز سے پیش کیا بات وہی ہے ابطال یا تعطیل تعطیل یعنی عقل کو معطل کر دینا تعطیل یعنی چھٹی ہے نا تو تعطیل یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے خدا کی کسی صفت کو خدا کی ذات کو حتیٰ کہ اس کی وحدانیت کو اس کے وجود کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو تعطیل ہے محضی آئی بطال دوسری جو فکر کی روش ہے وہ ہے تشبیح کہ خدا کے لیے تشبیح ہے دراشن خدا ایسا ہے اور خدا بیسا ہے خدا جسم رکھتا ہے خدا چاند جیسا ہے بدر کامل جیسا ہے خدا عرش پہ بیٹھتا ہے خدا پرسی پہ بیٹھتا ہے تشبیح کی بھی ہزاروں طریقے پوری بدپرستی کی بنیاد اسی پر ہے یہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے اور یہ پانچ سہ ہزار بلکہ سات آٹھ ہزار سال کی تاریخ ہے ہندوستان کی فکری تاریخ یعنی عرب میں جو مشرقین تھے وہ بدپرست تھے ان کی اتنی بڑی فلسفیانہ تاریخ نہیں ہے جتنی عظیم فلسفیانہ تاریخ ہندوستان کی ہے ویداز سے لے کر اپنشت سے لے کر اسمیتیس سے لے کر اور پھر گیتہ تر گیتہ جو ہے وہ گویا فلسفہ عمل ہے اور اپنشت جو ہے وہ فلسفہ علم ہے وہاں مفاہیم اور علوم کی بحثیں ہیں اور گیتہ میں عمل کی بحثیں ہیں اب یہ سب جو ہے ویداز اپنشت پران یہ سب اپنی جگہ اور ایک سے ایک سائنس نہ پیدا کی ہے ہندوستان میں پیدا کیے نہیں میجمیٹیشنز پیدا کیے تب بھی ماضی میں بھی اور اب بھی بزنس میں سائنس میں ٹکنالوجی میں کمپیوٹر سائنس میں آج آئی ٹی کی فیلڈ میں پوری دنیا میں ہندوستان کی ذہانتیں کتنی کام کر رہے ہیں ہیں یا نہیں ہیں ایک محسوس حقیقت ہے یہ جو سائنس اور ٹکنالوجی کی اور فلسفی کی باریخ سے باریخ بات سمجھ لیتے ہیں انہیں اللہ کی توحید سمجھ میں کیوں نہیں آتی کیا سب کے ساتھ نعوذ باللہ بددیانت ہیں نعوذ باللہ میں نے اس لیے کیا کہا کہ انسان ہیں ہر انسان کو بحیثیت انسان آپ اصل اولی یہ نہیں ہے کہ آپ اسے خطاکار سمجھیں سبانہ اللہ سبانہ اللہ صرف مسلمان کی بات نہیں ہے کوئی انسان آپ کے سامنے آئے اور وہ کوئی بات کہے تو آپ کا علم اخلاق اور آپ کا قانون اور آپ کا کومن سنس کومن پروڈنس کیا کہتا ہے آپ پہلے سچ کا احتمال دیں گے یا جھوٹ کا کیا بات ہے سبانہ اللہ ایک انسان ہے سامنے وہ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے اصل اولی کیا ہے بنیاد کیا ہے اسے سچا کہیں گے یا جھوٹا جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو سچ مانیں گے جب تک کہ جھوٹ ظاہر نہ ہو جائے یہ ہے بنیاد انسانیت کی واضح ہے کوئی دنیا کا شخص مل جائے آپ کو سڑک پر یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو سکھ ہو کسی بھی مذہب کا ہو زردشتی ہو کسی بھی مذہب کا ہو آپ کو راستہ پوچھنا ہے آپ نے اس کو روکا اور کہا بھائی یہ پتا ہے راستہ اگر آپ جانتے ہو تو بتا دیجئے اگر اس نے کوئی راستہ بتایا تو آپ اسے سچ مانیں گے یا جھوٹ مذہب نہیں پوچھا آپ نے اس کا مسلک نہیں پوچھا یہ نہیں پوچھا بھائی تمہارا تمہاری طریقت کیا ہے چشتیاں سلسلے میں ہو کہ قادریہ سلسلے میں ہو نقش بندیاں سلسلے میں ہو کہ وہ ایسیاں سلسلے میں ہو کہ شازلیاں سلسلے میں ہو فقہ نہیں پوچھے حنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو عبادی ہو حنفی ہو جعفری ہو زہدی ہو دین نہیں پوچھا مسلمان ہو عیسائی ہو یہودی ہو کچھ نہیں پوچھا ایک انسان ہے آپ نے پتا پوچھا اب جو اس نے جواب دیا آپ سچ مانیں گے یا جھوٹ کیا کہنے اس کے معنی یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا کوئی بیان اگر سامنے آتا ہے تو اس کو پہلے سچ مانیں گے جب تک کہ جھوٹ ظاہر نہ کیا باز سبار اللہ فاضح ہے یہ ہے اصل اولی تو اب اتنے ہندوستان کے لوگ اگر انہیں توحید سمجھ میں نہیں آتی تو یہ تو نہیں کہ سب واقعا بددیانت ہیں سمجھنا نہیں چاہتے ہیں نہیں سمجھنے کی سنجیدگی سے کوشش کی یہ چیز اتنی مشکل ہے کہ سمجھ میں نہیں آئی کیوں سمجھ میں نہیں آئی دیکھیں میں نے چاہا تو یہی تھا کہ مختصر گفتگو ہو بسم اللہ بسم اللہ وہ چھڑ جاتی ہے تو ایک مجبوری ہوتی ہے کہ اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مجبوری کیا ہے مجبوری ہے کہ عام طور پر فلسفے میں یہ بات قدیم فلسفے سے اب تک یہ اصل باقی ہے اب بھی جل رہا ایک بات کہیں جاتی ہے لا يصطر من الواحد الا الواحد ایک چیز سے ایک ہی چیز پیدا ہو شکتی ہے ایک قوز سے ایک ہی افک پیدا ہو شکتا ہے اور law of causation جو ہے قوز ان افک کا علت و معلول کا سبب اور مسبب کا یہ فلسفہ یہ چھایا ہوا ہے عقل انسانی پر ہم نے کوئی چیز اس کائنات میں نہیں دیکھی جس کی علت نہ ہو معلولات کی دنیا ہے نا یہ جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کی کوئی علت ہے واضح ہے سب کا تجربہ اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عام کا بیس ہوئیں گے تو عام ہی ملے گا ایسا درخت یہاں نہیں ہو سکتا کہ درخت دیکھو ہر طرح کے پل اسی کی شاپوں میں ملل جائیں ٹھیک ہے آگ جلائیں گے گرمی ہوگی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آگ جلائیں اور اسے ایک طرف گرمی پیدا ہو اور دوسری طرف سردی پیدا ہو ٹھیک ہے ساتھ ساتھ چل تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ عقل انسانی ذہن انسانی تجربے انسانی میں یہ ہے کہ ایک چیز کی علت سے ایک علت سے ایک ہی شئے پیدا ہو سکتی ہے اور جیسی علت ہوگی ویسا ہی معلول ہوگا جیسا سبب ہوگا ویسا ہی مسبب ہوگا ویسا ہی مسبب ہوگا ٹھیک ہے اب زندگی کی ضرورتیں اور کائنات کی حقیقتیں تو مختلف و متزاد ہیں ہمیں علم بھی چاہیے ہمیں پیسہ بھی چاہیے ہمیں اولاد بھی چاہیے ہمیں زندگی بھی چاہیے ہمیں موت بھی چاہیے موت بھی ہماری ضرورتوں میں سے ہے اگر ہماری ضرورت نہ ہوتی تو خدا کبھی موت مقدر نہ اور ان سب چیزوں میں کیا تضاد کا رشتہ ہے زندگی موت سے متزاد نظر آتی ہے سمجھل کے کہا اے میں نظر آتی ہے اس لیے کہ پہلے رد کر چکا ہوں کہ میں تضاد کا رشتہ نہیں پہلے کہیں رد کر چکا ہوں تفصیل سے اور وہ قول درست ہے میرے نظیب اس موت زندگی سے متزاد نظر آتی شجاعت علم سے متزاد نظر آتی علم دوسری اور بہت سی چیزوں سے متزاد نظر آتا ہے کسبوکار اگر آپ لگ جائیں بزنس میں تو آپ علم حاصل کرنے کی فرصت نہیں پائیں گے آپ علم حاصل کرنے میں لگ جائیں تو کسبوکار کے لائف نہیں تزادات ہیں یا نہیں انسان روحانیت میں اگر متوجہ ہو گیا تو دنیا سے محروم ہو جاتا ہے دنیا میں اگر متوجہ ملتفت ہو گیا تو روحانیت سے دور ہو جاتا ہے تزادات کا رشتہ ہے نا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سب چیزیں مجھے مل جائیں ایک خدا سے اس لیے وہاں علم چاہیے تو سرسوتی کی پوجہ کرو مال چاہیے تو لکشمی کی پوجہ کرو وہ الگ دیوی ہیں وہ الگ دیوی ہیں زندگی چاہیے تو شیوع جی کی پوجہ کی جئے موت چاہیے تو کسی اور کی پوجہ کی جئے بہت بہت چیز کے لیے الگ خدا بنانے پڑے کس نے بنائے اسی عقل انسانی نے اسی ذہن انسانی نے وہ عقل جو سپیس ٹائم کامپلیکس میں محدود تھی اور جو لاؤ آف کوزیشن کو سامنے رکھتی تھی اور یہ دیکھتی تھی کہ ایک کاؤز سے ایک ہی افکٹ پیدا ہو سکتا ہے وہ عقل ایک حقیقت کو باور مل کر سکتی تھی کہ ایک ہی ہے جو سب کچھ عطا کر سکتا تار تکبیر تار 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 سمجھ آری بات کہ ایک سے ایک بڑے سے بڑا فلسفی پیدا ہوا ہے دوستان فلسفر ہے جنمن فلسفر ہے جنمن سائنٹس ہے جنمن میتمیٹک شیان ہے اور زندگی میں برتاؤ دیکھئے اخلاق بزنس کرنے میں ایک پیسے کی بد دیانتی نہیں کرتا وہ دین میں کیوں بد دیانتی کرے گا اس لئے صرف یہ سمجھنا کہ نہیں بد دیانت ہے یہ درست نہیں ہے ہم دردانہ طور پر سوچنا پڑے کہ توحید کی راہ میں ان کی مشکل کیا ہے اور مشکل ہے جہاں اور بہت سے مشکلیں ہیں وہاں یہ بھی ایک مشکل ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ایک ہی زندگی بھی دیتا ہے موت بھی ایک ہی ہے جو اولاد دیتا بھی ہے اور لے بھی لیتا ہے ایک ہی ہے جو علم بھی دیتا ہے مال بھی دیتا ہے ہر چیز ایک ہی دینے نہیں آتی بات لادری کوئی تشبیحات کی طرف جاتا اور پھر ہر ضرورت کے لیے ایک علت سمجھ میں آتی ہے اور اس علت کو مجرد درجے پہ لے جا کے بھی سوچتا ہے تو اس کو کوئی پیکار آتا کرتا ہے تو پھر وہ مورکیاں سجانا شروع کرتا اور فہمارے آپ یہ دو انتہائیں وہ تھی جن میں ذہن انسانی بٹا ہوا تھا اگر ان دونوں انتہائوں سے ذہن انسانی کو کسی نے آزاد کیا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ صلی اللہ وآلہ 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 صلی اللہ نہ حد تعتیل نہ حد تشبیح دونوں کے درمیان سے سرات مستقیل نہ یہ کہ خدا کو سمجھ نہیں سکتے بلکل نہ یہ کہ نہیں ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے نہ وہ حد نہ یہ حد یعنی وہ حقیقت کبرہ جس حد تک انسانی پرسپشن میں دائرے میں آسکتی تھی وہ لانے کی خدمت مصطفیٰ نے انجام دی صلوات پرمدے محمد وآلیم یہ پہلی عظمت ہے جو مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلیم سلم ذہن انسانی کی وہ تشفی جو نہ ابطال میں ہو سکتی تھی نہ تشبیح میں نہ تعطیل میں نہ تشمیح میں وہ تشفیح حضور علیہ صلو نے دونوں سطح پہ کی فکری بھی اور عمل بھی یا تو فکری مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا یا فکری سطح پر بھی حل کیا اور عملی سطح پر بھی حل کیا قرآن مجید اسی لئے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ کی حقیقت سامنے آئی ہے اس حقیقت کی تجلی وہ دوسری کسی کتاب میں مغرب میں جن لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے سائنس پڑھ کے انہوں نے بس اس لئے انکار کیا ہے کہ قرآن نہیں پڑھا تھا جتنے مفکر اور فلسفی مغرب میں پیدا ہوئے دوسری تحریف شدہ کتابیں پڑھیں خدا سمجھ میں نہیں آیا ملہد ہوتے گئے پانچ سو برس کی اسلامی تاریخ میں جتنے فلسفی پیدا ہوئے ایک بھی ملہد نہ ہوا کیوں ملہد نہیں ہوا قرآن سامنے تھے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے انشادات سامنے تھے ان کے خطبات سامنے تھے ان کے بیانات سامنے تھے اور ان کا درز بندگی سامنے تھا ان کا درز بندگی سامنے تھے دوسرے جو خداوں کو باڑھ دیتے ہیں خدا کی حقیقت کو مختلف خداوں میں باڑھ دیتے ہیں تو پھر وہ ہر خدا اور ہر بدھ اور ہر دیو اور دیوی کے لیے ہر دیوتا اور دیوی کے لیے الگ الگ طریقہ عبادت بناتے ہیں سرکار رسالت میں آپ نے جتنے بھی مسائل ہوں اولاد چاہیے میں مثال ارز کر رہا ہوں تاکہ آسانی سے یاد رہ جائے ورنہ یہ بات اگر فقی یا فلسفی یا گہرائی کے ساتھ پیش کی جائے تو انداز جو اور ہوگا میں وہ بات اس کر رہا ہوں جو سب کو یاد رہ جائے سامعین میں ہر شخص فلسفی ہے اور بچے بھی ہیں نوجوان بھی ہیں خواتین بھی ہیں کیا چاہیے زندگی جاؤ رات میں اٹھو دو رکعت نماز پڑھو کیا چاہیے اولاد جاؤ دو رکعت نماز پڑھو رات کی تاریخ کیا چاہیے رزق جاؤ دو رکعت نماز پڑھو رات کی تاریخ میں جنگ میں تمہیں فتح چاہیے جنگ ہے جنگ جنگ میں سپاہی چاہیے ہوتے ہیں جنگ میں اسلحے چاہیے ہوتے ہیں جنگ میں ایک خاص سٹریٹیجی چاہیے ہوتی ہے جنگ بدر ہے ادھر ہزار کا لشکر ہے ادھر تین سو تیرہ ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جنگ ہونی ہے رات پھر کیا کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں جنگ میں فتح چاہیے تو نماز پڑھو صلح میں کامیابی چاہیے تو نماز پڑھو جتنی ضرورتیں ہیں نماز پڑھو یہ کر کے دکھایا اور حاصل دعا دنیا کو دکھایا اس کے معنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھیورٹیکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی مسئلہ توحید کو ایسا حل کیا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر وواضح طریقے سے کوئی حل نہیں کر سکتا تھا اور جب مکمل طور پر حل ہو جائے تو یہ بھی من جملے اسرار ختم نبوت ہے اس لئے کہ انسانوں کو آدم نے پڑھانا چاہا کیا سبق توحید کا نوح نے پڑھانا چاہا کیا سبق توحید کا ابراہیم نے پڑھانا چاہا کیا سبق توحید کا موسیٰ نے عیسیٰ نے سب نے توحید کا سبق پڑھایا لیکن ہر ایک نبی کی زندگی اور اس کی امت کی زندگی دیکھ لیے تاریخ پڑھ لیے یا نبی کی زندگی میں یا فوراً بعد امت گمراہ ہو گئی بدھ پرستی کا سلسلہ شروع ہو گیا موسیٰ موجود تھے حارون کو نائب بنا کے گئے تھے چالیس دلوں کے لیے پردہ غیب میں گئے تھے لیکن وہاں گوسالہ پرستی شروع ہو گئی ہر نبی کی زندگی ہی میں یا اس کے فوراً بعد امت میں باقاعدہ بدھ پرستی اور شرک داخل ہو گیا کس کمال کے ساتھ توحید پڑھایا ہے یہ سبق توحید کا موسیٰ آج پندرہ سو برس گزر گئے مگر ملت اسلام میں شرک داخل نہ ہو ساید صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہ صلی اللہ محمد محمد نمی اللہ محمد سالوات محمد محمد یہ ایک بڑا مسئل ہے یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ظاہر ہے کہ اور حضران جس طرح سے سیرت پیغمبر بیان کرتے ہیں میں اس طرح سے نہیں بیان کرتا ہوں تو یہ سب بحثیں سیرت سے متعلق ہیں اور نبومت سے متعلق ہیں کہ ہی بحث توحید کی حقیقت تو کس طرح بیان کرتے ہیں اب اس بیان کو اور تفصیل سے پیش کیا جا سکتا ہے لیکن میں یہاں پہ اتنا آپ حضران کی ذہانتوں میں بھروسہ کر کے سمجھتا ہوں کہ کافی ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ پیغمبر نے ہمارے پیغمبر جس طرح توحید کا کامل تصور پیش کیا ہے حد ابطال اور حد تشبیح سے نکال کر انسان کو آزاد کیا اور جتنا ذرف اقل انسانی میں آ سکتا تھا اتنا خدا سمجھا دیا اب اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے ذرف اقل انسانی میں جتنا آشکتا تھا اب اس سے زیادہ ممکن بھی نہیں تو چونکہ یہ ہوا تو یہ بھی من جملہ اثرار ختم نبوت بھی محرس کر رہا ہوں دوسری چیز جو انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی توعید کا تصور سمجھ میں نہیں آتا تھا واضح نہیں تھا حقیقت نبوت کا انسانی تشخص واضح نہیں ہے یہ فقرہ یاد بکھی بڑی بحث ہے یہاں کیوں عرض کر رہا ہوں یہ اب دیکھئے یہ بھی علم کلام کی بحثوں سے بھی جڑی ہوئی ہے بات اور عام فلسفے میں بھی کہیں نہ کہیں بحث آتی ہے ہندوستانی کی پھر مثال لینا ہندوستان میں جو مذہب ہے برہمنوں کا وہ نبوت کے قائد نہیں ہے نبوت ان کی سمجھ میں نہیں آتی چنانچہ میرا تو اس سلسلے میں کئی بار مقالمہ ہوا ہے میں مناظرہ نہیں کہتا مقالمہ ہوا ہے برسر عام بھی اور خصوصی نشستوں میں بھی اور وہ ان میں ایک بڑا مکتب فقر و علم کلام کے مطور میں یہ بحث ہمارے ہاں ہوتی ہے رہنی میں مدرسوں میں براہمہ کا نظریہ کیا ہے کہ وہ نبوت کے قائل نہیں ہے ایک صاحب تھے سوامی اگنی بیش صاحب اب آجہانی ہو چکے ہیں اس دنیا میں نہیں ہیں مجھ سے ان سے کئی مرتبہ گفتگو ہوئی اب وہ ہے تو کلام نازیبہ لیکن میں اقتباس کر رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ اور میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ اور ذرہ ذرہ رسول اللہ معوض باللہ کیوں کیوں کہتے تھے وہ یہ پورا نظریہ ہے علم کلام میں بھی ہے اور پنسطے میں بھی ہے نبوت کے قائل نہیں ہیں کیوں کہتے ہیں ذرہ ذرہ رسول اللہ اب یہ بھی یوں ہی تھوڑی ہے اس کے پیچھے ان کے اپنے علمی فکری دلائل ہیں رسا ہوں یا نارسا یہ الگ بحث ہے رسا ہوں دلائل یا نارسا کافی دلائل ہو یا ناکافی مغالدہ ہو یا خطا مگر بہرحال ہے نظریہ تو صرف یہ کہہ کے نہیں گزر سکتے کہ جناب والا یہ تو بددیانتی کی بات ہے نہیں وہ پوری دیانت داری سے یہی بلیف کرتے ہیں اس لئے کہ اسی نتیجے تک پہنچے کیوں پہنچے اس لئے کہ خود ایک بات تو ہم بھی کہتے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ خالق پر گواہی دیتا ہے ہے یا نہیں مشہور شعر ہے عربی کا کہ وفیق لشین لہو آیتن تدلعلا انہو واحدو ہر شعر میں ایک نشانی پوشیدہ ہے جو یہ دلالت کرتی ہے یہ نشاندہی کرتی ہے ذہن کی یہ رہنمائی کرتی ہے کہ کوئی ایک ہے خالق تو جب ہر ذرہ درخت کا ہر پتہ پانی کا ہر قطرہ ہوا کا ہر چھوکا سانس کی ہر آمد و شعر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی ہے بنانے والا تو پھر رسول کی کیا ضرورت بھئی رسول کا یہی تو مقصد ہے نبی کا رسول کا کہ وہ خدا کو پہچنوائے تو وہ تو حاصل ہے ہمیں ٹھیک ہے نا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے نبوت کی کیا ضرورت ہے یہ بات کسی حد تک جوش ملیہ آبادی نے بھی کہی تھی وہ مشہور شعر ہے ان کا کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی یعنی ہر روز جو صبح نمودار ہوتی ہے یہ بتانے کیلئے کافی ہے کہ کوئی ہے خالے رات کو دن سے بدلنے والا اور جن کو رات سے بدلنے والا کوئی ہے تو جب یہ صبح ہمیں یاد دلا دیتی ہے ہر آنے والی شام یاد دلا دیتی ہے ہر گزرنے والا لمحہ یاد دلا دیتا ہے تو پھر نبی کی اور نبوت کی اور رسول کی کیا ضرورت ہے مضبوط ہو گیا یا ہے مقدمہ اب مجھ سے ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی بحث تو بہت طولانی ہے اگر اسی انداز سے کروں تو بہت وقت صرف ہو جائے لیکن مجھ سے خود براہ راس ان سے گفتگو ہو رہی تھی اور وہ بھی لکنوں میں انہوں نے سٹیج پہ یہ ارشاد فرمایا مسلمانوں تم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ذرہ ذرہ رسول اللہ نعوذ باللہ آج چاہ اب میں نے ان سے بان میں پوچھا کہ تقریر میں آپ نے کچھ اور باتیں بھی کہیں آپ اصلاح کرنے آئے تھے اصلاحی تقریر تھی کرپشن کے خلاف تقریر تھی بچیوں کو جو پہلے تو گلہ گھونٹ دیتے تھے یا زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے اب جو بچیوں کا اگر پتہ چل جائے کہ پیٹ میں بچی ہے تو اس قاتل بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف آپ تحریک چلا رہے ہیں کہ بچیوں کو قتل نہ کرو کرپشن نہ کرو شراب خاری نہ کرو آپ تحریک چلا رہے ہیں اصلاح کر رہے ہیں کس کی اصلاح کر رہے ہیں ایک رسول اللہ دوسرے رسول اللہ کی اصلاح کر رہے ہیں ایک رسول اللہ دوسرے رسول اللہ کی تبلیخ کر رہے ہیں آپ بھی رسول اللہ میں بھی رسول اللہ ذرہ ذرہ رسول اللہ جب ذرہ ذرہ رسول اللہ ہے تو ذرہ ذرہ کی ایک حقیقت ہے وہ جو کرے گا آثنٹک ہوگا تو ایک رسول اللہ دوسرے رسول اللہ کی اسلام کر رہا ہے کیا معنی ہوئے وہ سکتا ہوا انہیں دیکھنے کے لائق میں نے کہا آپ تحریک لے کے آئے ہیں اسلام کی ریفارم کی ریفارمر کی حیثے سے آپ اٹھے ہیں تو یہ سب اگر رسول اللہ ہیں تو آپ کا امتیاز کیا ہے ان کے مقابلے میں اس کے معنی یہ ہے کہ کسی اصلاح کرنے والے کی ضرورت ہے اور ہم میں سے ہر ایک جو ہے اصلاح کا محتاج ہے ہمارا ہدایت کا محتاج ہونا بتاتا ہے کہ ہم رسول اللہ نہیں ہیں زرہ زرہ رسول اللہ نہیں ہے اور اسی لئے حکمت الہیہ کا تقاضہ ہوا کہ اپنے منتخب بندوں کو انسانوں میں سے رسول بنائے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد یہ جو نبوت کی حقیقت ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے تو یا تو سرے سے نبوت کا انکار کرتے تھے اور یا کیا کرتے تھے اوتار کا تصور تھا یعنی خدا خود تنزل فرماتا ہے خدا خود بشر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اسی لئے میں نے ارز کیا کہ خدا کی حقیقت کو مصطفیٰ نے حد تعطیل و تشبیح دونوں سے آزاد کیا اور نبوت کی حقیقت کو بشری تشخص عطا کیا بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے یہ بات ذہن انسانی کو سمجھائی کسی نے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ ضرور ہے یہ ضرور ہے کہ سوال ہوگا کہ پھر آدم اور نوح اور ابراہیم سب نے سبق توحید کا پڑھایا تھا مگر سب کو اچھی طرح سمجھ میں نہیں آیا اسی طرح سب نے نبوت کا تشخص کو قائم کرنا چاہا مگر سب کے لئے اچھی طرح سے وہ تشخص قائم نہ ہو سکا اسی لئے آپ خاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں آپ نے جب تشخص برقرار کر دیا تو اس طرح برقرار کر دیا کہ اب آدم کی نبوت میں بھی شک نہیں ہوتا نوح کی نبوت میں بھی شک نہیں ہوتا ابراہیم کی نبوت میں بھی شک نہیں ہوتا موسیٰ اور عیسیٰ کی نبوت میں بھی شک نہیں ہوتا اگر مصطفیٰ نے عیسیٰ کی تصدیق نہ کی ہوتی تو آج عیسیٰ حقیقت گئی افسانہ ہوتے یہ مصطفیٰ نے گواہی دی ہے عیسیٰ تھے اور نبی تھے صلوات پر دیں محمد یہ ہے مصطفیٰ کے امدیار اقبلن صلوات پر دیں محمد مفتو کو یہیں روک نہیں جائے تبیل کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن ایک نقطہ اور عرص کرتا ہے خدا کو جس قدر سمجھ سکتا تھا انسان مصطفیٰ نے سمجھا دیا اب اس پر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا چونکہ اضافہ ہو نہیں سکتا تو نبوت ختم مارے حیدی کوئی یہ نہ کہے کہ نبوت کیوں ختم ہو گئی نبوت کیوں ختم ہو گئی نہیں نبوت کیوں ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آپ حقیقت توحید جتنی آشکارہ کی جا سکتی تھی ہو چکی اب اس سے زیادہ ممکن نہیں نبوت جتنی ثابت ہو سکتی تھی ہو چکی اس ایک نبی نے سب کی نبوت پہ مہر لگائی تو یہ خاتم نہ ہوگا تو کون محمد وعلي محمد بلانتر سلوات محمد وعلي محمد بلانتر سلوات آخری بال کہ سنتے تو سب آئے تھے کہ اللہ ہے اور اللہ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا ہے یعنی معار قیامت حشر اور پھر جنت اور جہنم قدا کی قسم جس طریقے سے مستقبل میں سامنے آنے والی حقیقتوں کو لفظوں کے ذریعے سے اس قوتِ اظہار کے ساتھ قرآن میں پیش کیا گیا ہے کہ وہ مستقبل کی حقیقتیں موجود حقیقتیں سمجھ میں آتی ہیں نظر آتی ہے نگاہوں سے قرآن پڑھئے جنت نظر آتی ہے قرآن پڑھئے جہنم نظر آتی ہے قرآن پڑھئے عراف پر شخصیتیں نظر آتی ہیں جس قوت کے ساتھ یہ مضمون بڑا ہے لیکن اب یہاں میں مختصر جس قوت کے ساتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے قرآنِ مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کو اور قیامت کے بعد کے زندگی کو آشکارہ کیا ہے اب اس سے زیادہ آشکارہ کرنا ممکن نہیں ہے اس لئے اب نبوت کی ضرورت نہیں ہے ختم نبوت کے معنی ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو صرف آپ کے لائے ہوئے دین کے چند پہلوں ہیں جو میں نے عرص کیا ہے نبی آپ کی ذاتی سیرت کا بیان ہوا نظام آپ کی صورت کا بیان ہوا لیکن وقت تمام ہو جائے اب میں عرص کروں کہ کن ہے ذات مصطفیٰ کا بیان کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے آپ کی احصاف کا بیان کرنا بھی آسان نہیں ہے آپ کی ظاہری صورت کا بیان کرنا آسان نہیں ہے میری نظر سے ایک عجیب و غریب روایت گزری اور وہ یہ کہ حضرت ابو بکر کسی مقام پر گئے ہیں اور وہاں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے صاحب کیسے ہیں کچھ ہمیں بتاؤ تو سری یعنی ان کا چہرہ کیسا ہے پیشانی کیسی ہے لبھائے مبارک کیسے ہیں ریش مبارک کیسی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں بیان کر سکتا یہ پوچھنا ہو تو علی سے پوچھو خلا کی قسم یہ نہیں پوچھا تھا کہ پیغمبر کا علم کتنا ہے یہ نہیں پوچھا تھا پیغمبر کا تحمل کتنا ہے پیغمبر کا حسن اخلاق کتنا ہے پوچھا تھا صورت کیسی ہے تو کس قدر دشوار ہے صورت پیغمبر بھی بیان کرنا کس قدر دشوار ہے لیکن یہی یہی تفاول سامنے آتا ہے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سب اصحاب برابر نہیں تھے کچھ اصحاب دوسرے اصحاب سے افضل تھے اس لئے میں ایک اور صحابی کا ذکر کروں گا اور وہ صحابی حضرت جابر ابن سمورہ ہے حضرت جابر ابن سمورہ بھی وہ جلیل قدر صحابی ہیں کہ جو شروع میں اسلام لے ہیں اور ان کے بیانات ہیں ان سے پوچھا کسی نے رسول کیسے تھے دیکھیں اپنا اپنا observation ہے اپنی اپنی منزلت ہے اپنی اپنی نگاہ ہے اپنا اپنا دامن نظر ہے ہر دامن کی اپنی اپنی ذرفیت ہے جزت جابر ابن سمورہ فرماتے ہیں جب کسی نے پوچھا رسول کے بارے میں کچھ بیان گیا کہا خدا کی قسم میں ایک مقربہ کھڑا ہوا تھا رات کا وقت تھا اور بدر کامل سامنے تھا اور حضور بھی کھڑے ہوئے تھے چند حضرات موجود تھے میں بار بار چاند کو دیکھتا تھا اور حضور کو دیکھتا تھا چاند کو دیکھتا تھا اور حضور کو دیکھتا تھا اور خدا کی قسم میری آنکھوں میں حضور کا چہرہ بدر کامل سے زیادہ نور رہی ہے سلامات پر دیجئے محمد یا صحابہ کا بیان کر رہا ہوں ایک وہ منزلت ہے وہاں کہا مجھ سے نہ پوچھو میں بیان نہیں کر سکتا ایک یہ منزلت ہے کہ جنہوں نے چاند سے تشبیح دی اور بیان کیا ہو وہ تاریخ میں اور حدیث کی سبھی کتابوں میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں حضرت جابر ابن سمورہ سے بیان ہوئی ہیں جلیل القدر صحابی یہ حضرت جابر ابن سمورہ وہ ہیں کہ توحید کے باپ میں نبوت کے باپ میں ولایت کے باپ میں ہر باپ میں ان سے روایت موجود ہے یہی جابر ابن سمورہ وہ راوی ہیں جنہوں نے حدیث منزلت بھی روایت کی ہے یہی جابر ابن سمورہ وہ راوی ہیں جنہوں نے حدیث غدیر بھی نقل کی ہے یہی جابر ابن سمورہ وہ راوی بھی ہیں کہ جنہوں نے حدیث اعیمہ اسنا عشر نقل کی ہے یہی جابر ابن سمورہ وہ ہیں جنہوں نے رسول کے چہرے پہ وہ نور دیکھا جو بدر کامل کے نور سے زیادہ تھا اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں توحید اور ولایت کا عرفان ہو وہاں نبوت کا عرفان بہت جاتا ہے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد حضور کے ظاہر کا بیان ہے ظاہر یہ ظاہری چہرہ ایک صحابی کہتا ہے ظاہری چہرہ کہ بدر سے کہیں زیادہ روشن ہے جب ظاہری چہرہ اتنا نورانیاں ہیں تو باطن کی سیرت کتنی نورانیاں ہیں اسی لیے یہ سیرت عام انسانوں کے سامنے مکمل طور پر منکشف ہوئی نہیں سکتی یہ منکشف ہوتی بھی ہے اپنے تمام اجزائے نور کے ساتھ تو جبرائیل جیسے ملک کے سامنے اور پھر جب منکشف ہوتی ہے تو اس جبرائیل جیسے ملک کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ پروردگار سے پوچھتا ہے یہ کون سے انوار ہیں یہ کون سے انوار ہیں اور پھر حضرت احلیت کو تعالی پرانا پڑتا ہے یہ انوار کوئی اور نہیں ہیں یہ فاطمہ ہیں ان کے بابا ہیں یہ فاطمہ ہیں ان کے شوہر علی ہیں یہ فاطمہ ہیں اور ان کے فرزن حسن و حسین ہیں جب اجزائے نبوت مکمل ہوتے ہیں اور سیرت کے ٹکڑے یہ سورت کے ٹکڑے نہیں ہیں یہ جسم مصطفیٰ کے اجزاء نہیں ہیں یہ ذات مصطفیٰ کے اجزاء ہیں یہ نور مصطفیٰ کے وہ نور پارے ہیں جو جمع ہو جائیں تو حقیقت نبوت اور حقیقت محمدی آشکا محمد و علی محمد صلی اللہ علی محمد اور مردگار ہمیں اور آپ کو توفیق اتفا کہ ہم سلکارِ رسالت میں آپ کی ظاہری صورت آپ کے شمائے اور آپ کی سیرت کو اپنے مطالعے کا موضوع بنا سکے آپ کے ظاہری اور باطنی انوار سے قصبِ فیض کریں اور ہم ہیں تو خاکی مگر یاد رکھئے اگر ان سے وابستہ ہو جائیں تو ہم بھی نوری اور نورانی بن سکتے ہیں میری ایک بہت پرانی ناعت کا ایک شعر یاد آ گیا میں سوپ پڑھ کے چھوٹی بہر میں بہت چالیس سال پرانی ناعت ہے جنابے چھوٹی بہر کی عدی مشکل قافیہ تھا مگر اس میں یہ شعر ہو گیا تھا آگئے سلمان اہلِ بیت میں آگئے سلمان اہلِ بیت میں نور سے مس ہو گئی کیا خاک بھی اگر ان کی قوتِ کشک کے دائرے میں کوئی آ جائے اور ان سے قسمِ نور کرے تو وہ بھی نوری اور نورانی ہو جاتا ہے سند یہ ہے کہ وہ دھر سے کہا جاتا ہے مِنَّا اہلِ بیت میں مِنَّا اہلِ بیت میں مِنَّا اہلِ بیت میں ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں آنکھوں سب کو انوارِ مقدسے مقامِ ختمِ نبوت سے قسمِ فیض کرنے کی تفیقِ کامی لائے پروردگار ہمارے سینوں میں ہمیشہ چگالِ توحید روشن رہے ہمارے ہاتھوں میں دامانِ ختمِ نبوت رہے ہمارے قدم ہمیشہ سراتِ مستقیمِ بیلایت پر گانزم رہے پروردگار ہماری نسلوں میں قیامِ قیامت تک ہمیشہ اہلِ توحید اور اہلِ بیلایت کو خلق فرماؤں پروردگار اپنے ولی آخر کو اس میں ظہور عطا فرماؤں اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کے پر چھتے ہیں یہ مجھ سے خاص طور سے دعا کی تاقید کی گئی ہے جتنے بھی قرآن عرض پر محبانِ محمد و عالم محبمِ مجزے بیمان ہیں اور خصوصاً جنابِ نظرِ غالب صاحب پروردگار ہمیں سب کو صححہ کے تابع اور اس قرآن عرض سے پروردگار ہمیں اس قرآن عرض سے اور ملتِ اسلامیہ سے پروردگار جہالت کو، ناداری کو اور بددیانتی اور ترقشن کو دور کردگار ہمیں جہالت کو، ناداری کو، بیماریوں کو اور ہر طرح کے ترقشن کو دور کردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے کو مسلم کر سکے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين